جی سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج کا جو میرا ٹاپک جو اس ویڈیو بنانے کا مقصر ہے وہ یہی تھا کہ میں نے اپنے کچھ کےجیز کی تھوڑی سی لوگیشن چینج کی تھی اس کی کچھ ویجا تھی تو سردی کیونکہ موسم چینج ہو رہا تھا اس ورے سے میں نے اپنی سیٹنگ چینج کی ہے تو میں نے کہا کہ چلے آپ کو ویورز کو ساتھ اپنے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے سیٹنگ کی یہ کیجز کی اور کیا نام ہے میں نے سردی کے لیار سے جو آنے والے ٹائم میں سردی کا اس میں میں نے کیا جو ہے وہ اپنی پرکیشن وغیرہ یا احجار جو کرنے ہیں وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کروں گا یہ جس کی ڈائیکشن بھی چینج کی ہے اور یہ ویڈا کیج بھی میں نے اپنی ڈائیکشن پر کیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی چیز کر دوں گا اور میں نے کوکٹیل کے لیے مرشا اللہ جو ہے وہ میں نے باکس لگایا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ بریڈ کے لیے گا تو یہ بھی تقریباً جو ہے وہ مجھے امید جو ہے وہ میں نے سو چیزوں میں مجھے بریڈ دے گا اچھا اب جو ہے میں نے آپ نے کچھ شیئر کرنی کی چیزوں کا کہ یہ سردی کے لیان سے اس موسم کے لیان سے آپ نے کیا احجاتی تدابین اپنے برز کے ساتھ ضرور کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ان کے جو پورٹ ہوتا ہے یہ پورٹ پانی والا سپیشل پورٹ جو ہے وہ لازمی خالی کر کے اس کو دھو کے اچھے طریقے سے پھر پانی ڈالیں دیلی بیسیس پر اور اسی طرح ہی اس کے پانی والے کے ساتھ ساتھ دانے والا جو پورٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ ساپ کریں اس کو دانا دیلی کے ڈیلی بیسیس پر چینج کریں دیکھیں اگر آپ دانا پانی اچھا ساپ طریقے سے دیں گے برز کو کوئی بیماری نہیں لگے گی اسی بھی قسم کا کوئی سیرف کوئی میڈیسن دینے کی برز کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان کو دیلی بیسیس پر تفائی کے ساتھ چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں لگتی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سردی سے بچنے کے لیے آپ جیسے ہی یہ ایکزاست رہے ہیں یہ جگہ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکزاست ان کو بھی آپ اچھے سے کور کریں گے کوشش کریں تاکہ ڈائریکٹ ہوا ان تک نہ پہنچے ان کو ڈائریکٹ ہوا لگے گی تو وہ بھی ان کو بیمار کرنے میں دیر نہیں لگائے گی اب میں آپ کو یہاں سے میرا دروازہ دکھا دیتا ہوں یہ ایسے دروازہ ہے میرا بھار کا تو اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے کور کیا ہے تاکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوا ان تک ویسے تو نہیں لگے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوان پر کون آ جاتا تو یہاں سے ہوا ڈائریکٹ ہن تک نہیں جاتی وہ میں کپڑا ڈال دیتا ہوں باقی یہ جو ہے اس کے اوپر پیچھے جو ہے اس پہ بھی میں کپڑا ڈال دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہوا پیچھے سائیڈ سے پلانٹ پر سے وہ ان تک نہ پہنچے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ان کے خاص طور پر سوپ فورس کا بہت طریقے سے خیال رکھیں تاکہ ان کو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اب یہ جو ہے اب یہ بریڈنگ سیزن ہے اپنے برس پر بریڈ کروائیں ٹھیک ہے تو بریڈ کروائنے کے جو ہے وہ طریقے میں میں نے کافی ساری شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ میں بتا لیتا ہوں بریڈ پر آنے کے لئے استعمال کریں اچھی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ وہ جلدہ جل آپ کے پاس بریڈ کریں انوائرمنٹ اچھا دیں ان کو پرائیویسی دیں ان کو سوپ فورٹ اچھا دیں جتنے زیادہ چیزیں آپ اچھی دیں گے وہ برس آپ کا جلدہ جلدہ جل بریڈ پر آئے گا وہ آپ کی اپنی چویس ہے کہ آپ نے باکس لگانا ہے یا آپ نے مٹکی لگانا ہے وہ آپ کی اپنی چویس ہے آپ برڈ کے لحاظ سے جا وہ لگا سکتے ہیں میں نے یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ میں آپ کو اپنا پاکس سے پیہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ایڈٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو ماشاءاللہ یہاں آج تقریباً دو دن ہو گئے دوسرا دن آج میں نے باکس لگا دیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ اگر انہوں نے اپنے مٹنگ وغیرہ کر کے اپنا بریڈ کرنی ہے تو وہ کر لیں گے باقی کیجز میرے پاس انشاءاللہ یہ کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں جیسے یہ کیجز میرے پاس ایک خالی پڑا رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور کیج بھی دکھا کریں میرے پر لیکلی کا یہ کیج ہے وہ بھی خالی پڑا ہے اس کے اندر میں میں برڈ لانے کی جو ہے وہ کیا میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے برڈ نئے لے گیا ہوں باقی اس کے علاوہ ہی جو یہ والا میرے پاس پیر ہے یہ فار سیل ہے ٹھیک ہے یہ آپ پیر دیکھیں اس کو اور اس کے ساتھ یہ تین مہینے کا تقریبا یہ چھک پی ہے ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ سب بریڈر پیر ہے ٹھیک ہے گرنٹڈ پیر ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ ایک چھک پی ہے یہ والا چھک ہے اس کا تین مہینے کا تقریبا ٹھیک ہے اور یہ پیر فار سیل ہے جا دیکھیں اور بہت مناسب قیمت میں میں یہ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس پیر کا آپ خوبصورتی دیکھیں اس کے ساتھ یہ دو مہینے تین مہینے کا بچہ بھی فار سیل ہے اس پیر کے ساتھ تو یہ جو پیر ہے وہ جس بھائی نے بھی چاہیے وہ مجھ سے ڈریکٹ کونٹیک کر لے لوکیشن میری جو ہے وہ سادھیک آباد ہے ڈسٹرک ہنرکان کی لوکیشن بھائی بندہ کوئی نینا چاہے تو وہ بھی مجھ سے کونٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس پیر کی میں پرائیس بتاتا چلوں کہ یہ چک کے ساتھ جو پیر ہے وہ بہت ہی انتہائی مناسب کی میں جو ہے وہ تین ہزار تک کا یہ پیر سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھائی تو جس بھائی نے بھی دینا ہو وہ مجھ سے کونٹیک کر لے چاہے وہ مجھ سے ویڈیو کے سری کومنٹیک کر لے یا میں اپنا کونٹیک نمبر بھی ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اگر آپ وہاں سے بھی کرنا چاہے مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں کار کو جو ہوگی وہ جو ہے وہ بھی ہو جائے گی لیکن آج کل موسم ذرا چھوڑا سا آپ کے سامنے بارشیں وغیرہ ہوگی تو وہ اس مناسبت سے ہوگی باقی آپ کو میں ایک کیج دکھا دیتا ہوں وہاں جو میرے پاس ابھی فارق پڑا ہے اس کے لئے میں انشاءاللہ آپ اور برش لے کے لازمی ہوں تو جی یہ والا کیج ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے کیج ہے تھوڑی سی اس کی حالت خستہ ہی ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کے لئے سامان وغیرہ رکھا ہوں یہ پارٹیشن میں اس میں کر کے یہ رکھیں دو دو کھڑکیں یہ پارٹیشن کی نہیں تھیں میں نے اس میں بجری کے پیر رکھنے ہیں پہلے بھی رکھے ہوئے تھے تو اب انشاءاللہ کوچھ ہوں یہ میرے دروازے کی اس طرح سے یہ ایسے جی میرے شیڈ کو میرا دروازہ جاتا ہے اور میں نے اس طرح سے اپنے سیٹ اپ کی تھوڑی سی لوکیشن ہوئی ہے جی بیوز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو مہددان لگے ہوگی میں نے اپنی طرح سے اپنے 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 موسم کے ساتھ اپنے برڈ کے ساتھ کرتا ہوں وہ ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو جو ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں میں اپنے بجری کی آپ کو پروگرس دکھا دوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ بجری کا پیر تھا اس نے دوبارہ سے ماشاءاللہ بریڈ کی تھی تو اس بریڈ کو بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس نے کتنے انڈے دیا ہیں دیکھیں فیمیل اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور تقریباً اس نے جو ہے تین چار اس نے انڈے دیا میں باہرالہ بھی تو فیلحال وہ اندھیر ہے اس وجہ سے آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوا باقی یہ فینچیز ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی نیسٹنگ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے اندر اور جو ہے یہ اب انشاءاللہ بہت ہی جد بریڈ کر دیں گی امید کرتا ہوں باقی آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند لائی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ